اسلام علیکم ناظرین فوکس نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ شاہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر پنجاب حکومت نیمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئے جوائن انویسٹگیشن ٹیم جی آئی ٹی چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں بڑل ڈالی جی آئی ٹی کے لیے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ اسم چوہان کی جگہ آر پیو ڈی جی خان خورم علی کو نیا کنوینئر لگا دیا گیا ڈی پیو وی آری زفر بزدار کی جگہ اسپی پوٹو ہارڈ ڈیویجن راول پنڈی بلک تارک محمود کو جی آئی ٹی کا رکن لگا دیا گیا واضح رہے کہ پنجاب کے محکمہ داکلہ کی جانس سے وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا ڈی جی ای ف آئی یہ محسن حسن بٹ کا کہنا تھا کینیا پولیس نے چار میں سے ایک آفیسر کو پاکستانی تحقیقات کاروں کے سامنے پیش کرنے سے انکار کیا جس ایک آفیسر کو پیش نہیں کیا گیا وہ عرشت شریف پر گولیاں چلانے والوں میں شامل تھا ان کا کہنا تھا کینیا کی پولیس کے تین شوٹرز سے پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے پوچھ گچ کی تھی تینوں شوٹرز کے بیانات میں نہ صرف گھمبیر نویت کا تجزاد تھا بلکہ بیانات غیر منطقی تھے ہمیں یقین ہے کینیا کی پولیس عرشت شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے واقعی حکومت نے شرعی عدالت کی جانس سے سوت کے خاتمے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیل واپس لے لی حکومت کی جانس سے سٹیٹ بینک کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں متفارق درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی شرعی عدالت کے خلاف اپیل زیر التوا ہے اپیل واپس لینے کی متفارق درخواست منظور کی جائے یاد رہے کہ حفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خاتمے کا حکم دیا تھا تاہم سٹیٹ بینک نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی کراچی میں ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کی گرفتاریوں کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے ہیدراباد میں مظاہرین نے گورمنٹ ہسپتال پریٹ آباد کے سامنے ٹائر جلا کر سڑک بڑاک کر دی چیئرمنڈ گرینڈ آلائنس کے مطابق نواب شاہ میں گرفتار رہنماؤں کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا ہسپتالوں میں اوپیڈی کا بائیکوٹ ہے جبکہ امرجنسی سروس جاری ہے گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا کہنا ہے کہ گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے ہیلتھ رسک آلاؤنس کی نوٹفیکیشن تک دھرنا جاری رہے گا سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں آج بھی اوپیڈی سروس موتل ہے سپر ہائیوے کاسم گوٹ میں فائرنگ سے ڈاکٹر جان بہاک ہو گیا اسسپری ملیر ارفان بہادر کے مطابق فائرنگ کا واقعہ کلینک کے قریب پیش آیا جس میں ڈاکٹر ہارون جان بہاک ہو گئے ارفان بہادر کا کہنا ہے کہ سفید کار میں سوار دو ملزمان نے فائرنگ کی مقتول کو پانچ گولیاں لگی واقعے کی جگہ سے شواہی جوا کر رہے ہیں اسسپری ملیر کا کہنا ہے کہ قتل کی مختلف پہلوں سے تفتیش کر رہے ہیں واقعے کی جگہ سے پانچ گول ملے ہیں جنہیں فرانزک کے لیے بھیجا جائے گا ایمکیو ایم پاکستان نے کراچی اور ہیدراباد میں پہلے ہی تاخر کا شکار بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی ایمکیو ایم پاکستان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل قانونی پیچگیوں کا جائزہ لینا ضروری ہے ہمیں بھی فریق بنا کر سنا جائے درخواست میں ایمکیو ایم پاکستان نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بطابق قانون سازی کے بغیر بلدیاتی ادارے باختیار نہیں ہو سکتے بلدیاتی قوانین میں ترامیم تک بلدیاتی الیکشن نہ کروائے جائیں پاکستان میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ 29.24 فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی مہنگائی کی شرعہ 0.47 فیصد بڑھ گئی پیاز، آلو، چینی، چائے اور چکن سمیت بائیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی حالیہ ہفتے بھی پیاز 38 روپے 85 پیسے فی کلو مہنگا ہوا آلو 3 روپے 68 پیسے چینی 3 روپے 16 پیسے اور زندہ مرگی کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے 34 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا امریکی مہتمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکیٹری ڈورل لوکا کہنا ہے کہ امریکہ نے بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر آلہ سطح پر بات چک کی ہے ڈورل لو نے برطانی نشریات ادارے سے گفتگو کر دے کہا کہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ڈورل لو نے کہا کہ بھارت و پاکستان کے درمیان براہلاث مذاکرات سے ہی مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے بھارتی حکومت کو کشمیر میں مقامی الیکشن اور سیاسی حقوق بحال کرنی چاہیے پاکستان میں چین کے سفیر نونڈرونگ کا کہنا ہے کہ وہ پاک چین تعلقات کو مزید مصبوط اور وسیع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ چین سے حاصل شدہ نتائج کے لئے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے چینی سفیر نونڈرونگ نے کہا کہ چین کے صدر شی جنگ پنگ نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے دو ماہ سے بھی کمر سے میں دو دفعہ ملاقاتیں کی ہیں جو پاکستان چین تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں امریکی وست مدتی انتخابات میں پاکستانی نجات ڈاکٹر آصف محمود کو بائیڈن نورتر کی انزاد ڈاکٹر اوس کو سابق صدر ٹرم کی قربت لے ڈوبی وست مدتی انتخابات میں ڈاکٹر آصف کی شکر سے امریکی ایوان نمائندگان میں کسی پاکستانی کے منتخب ہونے کی امید دم توڑ گئی جبکہ ڈاکٹر آصف کی بار نے امریکی سینٹ میں پہلے مسلمان سینٹر کے قدم رکھنے کی راہ بھی مزدود کر دی ہے ڈاکٹر آصف محمود کیلیفورنیا کے ڈرسٹک فورڈ چالیس سے کانگریز کے امیدوار تھے اور ان کا مقابلہ ریپبلیکن پارٹی کے ٹکٹ پر پشتی بار ڈرسٹک انتالیس سے منتخب رکن کانگریز یونگ کم سے تھا چند روز قبل ہی والدین بننے والے بولی ووٹ کی معروف جوڑی آلیا بھٹو رنبیر کپور نے اپنی ننی پری سے ملنے آنے والے دوستوں کے لئے شرط رکھ دی بارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آلیا بھٹو رنبیر کپور نے دوستوں کے لئے پیغام جاری کیا اور کہا کہ کسی کو بھی کوویٹ کا ٹیسٹ کرائے بغیر ان کی بیٹی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی آلیا رنبیر کے مطابق صرف انہی افراد کو بیٹی سے ملنے آنے دیا جائے گا جن کے کوویٹ ٹیسٹ کی ریپورٹ منفی ہوگی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل کا ٹوس مقررہ وقت سے پہلے کیا جائے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان اور انگلینڈ کے ٹیموں کے درمیان کل بروز اتوار میل برن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا آسٹریلیا کے محکمہ موسمیات نے اتوار روپیر کے روز بارش کی پیشنگوئی بھی کر رکھی ہے جس سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے اب اتنا تھیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ کا ٹوس مقررہ وقت سے آٹھ منٹ قبل ہوگا امریکہ کی مومر ترین خاتون جو اس سال کے شروع میں مومر ترین شہری بھی قرار دی گئی تھی ایک سو پندرہ برز کی ہو گئی امریکہ کی ریاست آئیوہ کی شہر لیک سٹی کی شہری بیسی ہیڈرکسن نے اپنی ایک سو پندرہویں سالگرہ شیڈی اوکس کیر سینٹر میں منائی سالگرہ کے تقریب میں ویسی کے تین بچوں نے شرکت کی جن میں ان کے بیٹی جوان شیفر بھی شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ روز اپنی نویویں سالگرہ منائی تھی ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں اگدم دو ہزار دو سو پچاس روپے اضافہ ہوا ہے اول پاکستان جیمز ان جیولرز اسوسییشن کے مطابق دو ہزار دو سو پچاس روپے اضافے کے بعد ملک میں ایک تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ پچپن ہزار چار سو روپے ہو گئی ہے دس گرام سونے کا بھاؤ ایک ہزار نو سو انتیس روپے اضافے سے ایک لاکھ تینتیس ہزار روپے اور دو سو تیس روپے ہے عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ باون ڈالر اضافے سے سترہ سو سانٹ ڈالر فی آنس ہے اور ملک کے بیشتر حصوں پر بری ہوا اثر انداز ہو رہی ہے مغربی لہر اتوار کو ملک کے مغربی بالا علاقوں تک پہنچنے کا امکان ہے اور بالا علاقوں میں پیر تک برقرار رہ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجے اجازت مزید تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے موسیقی